نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ میمان سا ملک گوہ میں 28 مارچ سے شروع ہوئے ہتیاروں کے مہاکمب کا کل سماپن ہو گیا ہتیاروں کے یہ سب سے بڑے میلے میں دنیا بھر کے قریب ہزار سے بھی زیادہ کمپنیاں شامل ہوئیں لیکن اس ڈیفنس ایکسپو کی سب سے خاص پاتی رہی کہ ڈیفنس میں میکن انڈیا کی اپلپدیاں بھارت کے ہتیاروں کے چویلر سے دشمنوں کے ٹیرر میں ہر کمپ مچ گیا ہوگا بھارت میکن انڈیا کے سہارے اب بن رہا ہے سب سے شکتیمان ہندوستان اس بار گوہ کے ڈیفنس ایکسپو میں ایک ایسی کمپنی بھی شرکت کر رہی ہے جو آکاش مسائل سسٹم کے رکھ رکھاو کے لیے مسائلز کنٹینر بنا رہی ہے خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہلکا ہے پریشرائز کنٹینرز ہیں جس کے وجہ سے مسائل کی لائف بڑھ جاتی ہے بھارت میں بنایا گیا بھارتی ٹیکنالوجی سے یہ ٹیکنالوجی پیٹینٹ ہے یعنی پورا ریسرچ اسی کمپنی کا ہے چھوٹی کمپنی ہے اے ٹیل مینجنگ ڈیریکٹر آرکے گپتا صاحب گپتا صاحب ابھی تک جو مسائلیں رکھی جاتی ہیں ان کنٹینرز میں اور آپ کے اس کنٹینر میں فرق کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ پریشرائز کنٹینر ہے جس میں آپ انٹر نائٹروجن فیٹ کر دیتے ہیں پوزیٹیو پریشر مینٹین رہتا ہے بیانڈ فوریرز دس از آلیڈی ٹیسٹیڈ بائی ڈی آ ڈی او اور اس کے قران آپ مویشٹر کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ اندر نہیں جا پاتا ہے آپ کا ٹیلی میٹری یا جو آپ کا امنیشن پارٹ ہے الیکٹرونک سرکیٹری ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے انٹر کنٹینر میں جو پریشرائز رہتا ہے آپ بیسو سال اس کو اسی حالت میں پائیں گے بیس سال کے بعد بھی تو یہ بہت بڑی خاصیت ہے آکاش مسائل سسٹم پوری طور پر سودیشی ہے پچھلے سال بھارتی سینہ میں شامل کیا گیا ہے اس کو پیک کرنے کے لیے ایک کنٹینر یہ اس چھوٹی سے کمپنی نے بنائے ہیں دی آ ڈی او نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور اب سینہ اس کو خرید رہی ہے ایک بات آتا ہے کہ اس شیطر میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ایک چھوٹی سے کمپنی ہیں کیسے آپ آگے بڑھ گئے ہیں سر جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ انٹرپرینرٹس ہیں تو ایک پیشن ہوتا ہے کام کرنے کا ہم لوگ دل دماغ سارا کچھ اس میں جھوک دیتے ہیں اور نیچوریلی فینیشل طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے بیک بون اتنی سٹونگ نہیں ہوتی ہے جو باقی چھتروں میں جائنٹس کے پاس ہے لیکن جو ڈرائیو ہے اگر اس کو تھوڑا سا سپورٹ مل جائے ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا سے جیسے کل ہمارے ارکشا منتری صاحب آئے انہوں نے آشیرباد دیا یہ اپریشیٹڈ اس پروڈکٹ اور یہ سن کے انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ میڈین انڈیا ڈرائیو میں ایک بہتی سٹونگ انیشیٹیو ہے جس میں کہیں کوئی باہر سے کوئی درکار نہیں ہوئی ہے جتنا ازاد ہوا ہے سارا گھر کا کام ہے تو یہ ساری فیکٹرز ہیں جو ریکنیشنز ہیں جو ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں ایسے پروڈکٹ میں لگے رہنے کے لیے ورنہ تھوڑا مشکل تو ہوتا ہی ہے ڈیفنس ایکسپو میں سب سے خاص چیز جو نظر آئی وہ ہے چھوٹی چھوٹی بھارتی کمپنیوں کا آگے